اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و الحمداللہ و بارکاتہو ناظرین آج ایک بہت اہم اور ضروری مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالعموم اور رمضان المبارک میں بالخصوص فاتحہ خانی کا دستور ہے اور یہ دستور یقینا اللہ والوں اور اپنے عزیز و اقارب اپنے مرہومین اور مرہومات کو عیسال سواب کے مقصر سے کیا جاتا ہے اور اس کار خیر میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن کئی بار یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں اکثر شام کے بخت فاتحہ خانی کا دستور اور رباج ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج ڈوبتا ہوتا ہے غروب ہوتا ہوتا ہے اور ادھر ہم فاتحہ کا وندوست کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس بخت میں جبکہ فرض یا کوئی نفل حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت جیسے عمل کو بھی مکرو قرار دیا گیا ہو کیا فاتحہ خانی جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ عمل جائز ہے ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ یقینا جو قانون اور جو اصول شریعت نے مرتب کر دیئے ہیں وہ جس طرح نمازوں پر لاغو ہوتے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت پر لاغو ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہر اس عمل پر لاغو ہوں گے کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لہذا ہمیں بیداری کا ثبوت دینا چاہئے اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو ایسے بخت میں فاتحہ خانی سے پرہید کرنا چاہئے چونکہ فقی کتابوں میں یہ چیز باضح طور پر لکھی ہے کہ غروبِ آفتاب کے بخت نہ تو کوئی نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے لہذا فاتحہ اگر پڑھنی ہے تو مکرہ اوقات کو بچا کر پڑھیں دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک اپنے دوست و رشتہ داروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے بھو لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور صدقہ زاریہ کا سباب آپ کو بھی نصیف ہو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی نیک دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں